السلام علیکم ورحمت اگر میں نے میرے چینل ابھی شام کے بج رہے ہیں چار ابھی تک دوب تھی مگر ابھی چلی گئی ہے مگر گرمی کافی ہو رہی ہے یہ دیکھئے دوب کمپلیٹلی چلی گئی ہے اور ابھی میں آپ لوگ کے لئے شوٹ کروں گی ایک پیار اسی ویڈیو تو جانے کے لئے دیکھئے گروویت گلمینہ اچھا گائز تو ابھی میں دریس ڈیزائن کی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں ابھی یہ سارے کپڑے میں پریس کرتی ہوں پھر میں آپ لوگ اسے ملتی ہوں اچھا گائز تو کپڑے پریس ہو کر آ چکے اور کوئی بھی ڈریس آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہو تو وہ آپ لوگ کی بوڈی ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ لوگ تورے ہیلدی ہو تو آپ لوگ کے ساتھ پھر زیادہ ٹائٹ کپڑے اچھے نہیں لگیں گے اور اگر آپ لوگ سمارٹ ہو اور آپ لوگ انڈر ویٹ ہو تو پھر آپ لوگ کے ساتھ اوور سائز شرٹس بلکل اچھی نہیں لگیں گے تو کپڑے مطلب ڈیزائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنی بوڈی ٹائپ کو سمجھنا چاہیے اور پھر آپ اس کے حساب سے کپڑے بنا لیا کریں اسی طرح اگر آپ کی نیک جو ہے وہ سمال ہے تو آپ کو بوٹ والے گلے بلکل نہیں بنانے اور آپ جس ایریا سے جو والا ایریا آپ کا طورہ تک ہے تو آپ کو وہاں سے کپڑے لوس بنانے آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہو گوگل پر یوٹیوب پر ولوگز میں تو آپ لوگوں کو اپنے بوڈی ٹائپ کے بارے میں بہت ایزیلی پتا چل جائے گا تو چلیے ابھی میں آپ کو ون بائی ون ڈریس دکھاتی ہوں تو پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگے اور کون سوالہ سب سے اچھا لگا اچھا تو پہلا والا ڈریس یہ والا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ سٹریٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹائٹ سلیوز بنوائے ہیں اس کے گلے پر میں نے کچھ ڈیزائن نہیں کیا کیونکہ اس پر پہلے سے کام ہوا ہوئے میں آپ لوگ کو دکھاتی یہ دیکھیں اس کے گلے پر یہ تریٹ اور میرر ورک ساتھ میں ہوا ہوا ہے تو اس پر مجھے کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بس میں نے صرف سلوائے ہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ یہ بوٹ نیک سلوائے تھا اچھا اس کے ساتھ میں نے ٹائٹ سلیوز سلوائے تھے اور یہ دیکھیں آپ اس کے سلیوز میں جو یہ وائٹ وائٹ ہے جب یہ آپ کے بازو کے اوپر آتا ہے یہ اتنی اچھی لک دیتا ہے یہ دیکھیں اس طرح تو آپ کی بوڈی ساری شیپ میں آ جاتی ہے تو اس میں مجھے اس پرنٹ میں مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ والا لگا اور سلیوز دیکھیں اس کے سمپل بٹن والی ہیں کیونکہ پھر وضو میں توری مشکل ہوتی ہے کہ ایک سلیوز بھی تورے سے ٹائٹ اور پھر اس میں بٹن بھی نہ ہو تو پھر وائٹ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ابھی آ جاتے ہیں اس کے شلوار پر تو اس کے ساتھ میں نے یہ بلازو بنوایا ہے اور یہ اس کے ساتھ اتنا اچھا لگ رہتا ہے بہت زیادہ مطلب سب دعریف کر رہے تھے تو آپ بھی اسی طرح کٹنے لئے کوئی ڈریس بنا سکتے ہو دیکھیں اس ڈریس کی بیک سائٹ میں آپ کو دیکھانا بھول گئی تھی تو بیک سے یہ اس طرح ہے بلکل سمپل ہے بیک سے بھی اور بس اس میں یہ زب لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے زب لگی ہوئی ہے اور اور سمپل ہے بیک سے سارا یہ دیکھیں جی بلکل گلے کی طرح ہے اس کے پلازو پر بھی تریڈ اور میرر ورک ہوا ہے تو اس میں بھی مجھے کوئی ڈیزائننگ کی خواہ ضرورت نہیں پڑی بس سمپل جس طرح تھا تو سمپل شلوار کی جگہ میں نے یہ بلازو سے لوا دیا تھا پھر یہ دیکھیں اور آپ جب اس کے ساتھ کچھ سے پہنتے ہو تو پھر یہ آپ لوگ کی لک میں اور بھی اضافہ کرتے ہو آپ لوگ اور بھی خوبصورت لگتے ہو اچھا اس ڈریس کے ساتھ یہ والا دوپٹہ ہے میں آپ لوگ کو کول کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا دوپٹہ ہے تو یہ دوپٹہ شرٹ اور شلوار سے تورہ سا درک کلر کا ہے تو جب آپ لوگ یہ اس پر کول کر پہنتے ہو تو پھر آپ لوگ کی بیوٹی اور ڈریس کی خوبصورتی اور بھی اس طرح ابر کر آتی ہیں ابھی میں آپ کو ڈریس کا فائنل لک دیکھا دیتی ہوں پھر آپ اس سے سکرین شوٹ لے لیں دیکھیں جی سٹریٹ کرتی ویٹ ٹائٹ سلیڈز انڈ پلازو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈارک کلر کا دوپٹہ ٹھیک ہے جی آپ لوگ نے سکرین شوٹ لے لیا دیکھیں جی یہ سیکنڈ نمبر کا ڈریس ہے یہ بھی سٹریٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ سٹریٹ پینڈز میں نے بنائے اور یہ دیکھیں جی اس کے سلیڈز اس طرح ہیں یہ قریب سے آپ اس کے سلیڈز دیکھ لیں اس پر اس طرح لائنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بازو کافی پتلے دیکھتے ہیں اور لمبے بھی نظر آتے ہیں اس کے گلے پڑھا جاتے ہیں تو اس کے گلے میں ٹیلر نے صرف کونٹراسٹ کے کپڑے کے ساتھ اس پر کولر لگائے ہیں اور پھر میں اس میں یہ تری بٹنز لگا لیے تھے یہ والا ڈریس بھی میں نے کچھ اتنا خاص دیزائن نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ آپ یہ دوپٹہ دیکھئے یہ مطلب بہت زیادہ گلیٹری تھا تو اگر میں اس کے ساتھ یہ اور بھی دیزائن کرتی تو پھر یہ بہت زیادہ اور لگتا اور بہت زیادہ چرکیلے بڑکیلے دمکتا اس طرح لگتا ویسے جب میں یہ والا ڈریس لیننگ کی تھی تو میں سوچ کر گئی تھی کہ میں لائٹ کرلر لوں گی مگر جیسے یہ ریٹ کلر آیا اور اس پر یہ چرکیلے بڑکیلے درکتا لپٹ گیرہ تو بس پھر میں نے کہا کہ نہیں میں یہی والا ڈریس خرید ہوں گی اچھا میں ذرا آپ آپ کو اس پر یہ دوپٹہ کول کر دیکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اس ڈریس پر یہ دیکھئے جی جب اس پر دوپٹہ گرتے اس کے دوپٹے پر اٹسلف بڑے بڑے پول ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس میں چمک کے دکے گزرے ہوئے تو ان داغو کی وجہ سے اس کی لک بہت زیادہ اچھی آتی ہے یہ دیکھئے پیچھے سے یہ شرٹ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے اور اس پر اس طرح سٹریٹ سٹریٹ لائنز ہے جو کہ نہ صرف آپ کو سلم دیکھاتی ہے بلکہ آپ لمبے بھی لگتے جب آپ کی شرٹ پر اس طرح سٹریٹ سٹریٹ لائنز ہوتی ہیں اور یہ دیکھئے اس میں بھی پیچھے سے صرف زبی لگی ہوئی ہے اچھا یہ رہا فل سوٹ اور اس کے ساتھ کانٹراسٹ میں دو پٹا تو آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ڈریس نمبر 3 ہے اور یہ بھی لون کا ہی ڈریس ہے اور یہ ہمارے پاس شرٹ کرتی ہے اس کے ساتھ سٹریٹ پینٹ سے دو پٹا یہ دیکھئے یہ اس کا کولر والا گلہ بنا ہوا ہے اور اس پر سارا تریڈ وڑک ہوا ہے دیکھئے پنک اینڈ گولڈن اینڈ یلو یہ صرف میں نے شرٹ ڈے ٹو ڈے سے خریدی تھی پھر اس کے ساتھ یہ والی پینٹس میں نے خود میچ کی تھی یہ دیکھئے یہ اس کی پینٹس پر پر نیچے بھی اس طرح یہ دیکھئے یہ فیتہ سا لگا ہوئے اور اس کے نیچے یہ لگے ہوئے ہیں اس میں تو ابھی اور ڈیزائنز بھی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے ایزی لی یا اسی طرح کبھی اویلیبل ہوگا ابھی تو یہ بہت زیادہ کومنلی ہر جگہ ہوتے ہیں اس طرح کے پینٹس یہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ دوپٹا موکیش کا ہے یہ بس میری امی کے ساتھ گھر میں پڑا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ میچ کر لیا اور مجھے زیادہ جورجٹ کے دوپٹے اچھی رکھتے کیونکہ وہ تھوڑے سے مطلب لائٹ ویٹ ہوتے بنسبت لون کے دوپٹوں کے جس لئے میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا یہ والا میچ کر دیا تھا اور اس لئے بھی میں نے یہ دوپٹا میچ کیا ہے کہ یہ شرٹ تھوڑا سا لائٹ کلر کا تھا تو اگر دوپٹا تھوڑا سا گلیٹری ہو جائے تو پھر یہ شرٹ پر اور بھی مطلب جب یہ ہوتا ہے تو وہ کپرہ نکڑ کر آتا ہے اور یہ دیکھئے پیچھے سے یہ شرٹ بلکل سمپل ہے یہ دیکھئے اچھا اب ابھی اس ڈیزین کا سکرین شوٹ لے لیجئے اچھا اس کے جو وہ سلیز ہیں وہ کورٹر ہیں اچھا یہ فورٹ والا ڈریس بھی بلکل سمپل سٹریٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ تو ریلو سلیز ہے یہ میں نے اس لئے خرید لیا تھا کیونکہ آج کل بہت زیادہ فیشن آئے ہوئے مطلب یہ جو وائٹ سمال سمال پول ہوتے ہیں کسی کپڑے پر تو یہ ڈیزین بہت زیادہ ان ہیں اور اس کے ساتھ یہ والا دوپٹہ ہے جو کہ بہت سمپل ہے اور جارچٹ کا ہے اچھا میں ویڈیو بناتی ہوں یہ بچے اتنا شورٹ کرنے لگ جاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ بھی میں نے پلازو ہی بنوایا ہے اور یہ دیکھئے یہ ٹیلر نے یہ پلازو اتنا خوبصورت سے لائے نا یہ بلکہ یہ کپڑا بلکل اس طرح تھا اس کے ساتھ یہ پیچ نہیں آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے کپڑا لیے دورہ سا رہ گئے ہوگا یہ کیا تو اس کی بورڈر اور اس کی بورڈر یہ دیکھئے سیم کر دی تو یہ جو وائٹ کلر کا پیچن لوگوں نے لگایا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی لک بہت زیادہ خوبصورت آ رہی تھی یہ دیکھئے اور بہت صفائی سے سلائے بہت اچھا سلائے یہ پلازو ان لوگوں نے اس کی شرد دیکھئے اسی طرح اس پر سٹریٹ سٹریٹ لائنز ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھئے یہ دو جس کی وجہ سے آپ کی بورڈی کافی سلم لگتی ہے اور نیچے سے یہ اس طرح ہے یہ دیکھئے پیچھے سے یہ ڈریس بلکل سیمپل ہے اور اس کے دامن پر وہی والا پیچ لگا ہوا ہے جو فرنٹ پر لگا ہوا تھا اور یہ دیکھئے اس میں بھی پیچھے سے اسی طرح ایک زیب لگی ہوئی ہے اور باقی سارا سمپل ہے بس اب آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے ویسے تو یہ بس بلکل سمپل لون کا ڈریس ہے مگر اس کے ساتھ میں نے یہ پلازو سلوائے اور اس کے نیچے یہ جو وائٹ پیچ لگا ہے تو اس کی وجہ سے اس ڈریس کی بیوٹی انہینس ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ نیکس ڈریس ہے تو اسے میں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے اور اس کے گلے کو دیکھئے میں آپ کو زوم کر کے دیکھاتی ہوں اس طرح یہ دیکھئے یہاں پر سموسا پٹی لگی ہوئی ہے ہمارے درزی سے سموسا پٹی کہتا ہے اور اس کے بیچ میں یہ گوٹا لگا ہوا ہے اور یہ اس طرح بھی شیپ میں لگی ہوئے یہ دیکھئے یہ اس کے سلیوز ہے اس کے سلیوز پر بھی یہ سموسا پٹی لگی ہوئی ہے دیکھئے اس کے ساتھ میں نے وائٹ کلر کا شلوار سلوائے اور یہ اصل میں میں نے ٹو پیس لیا تھا تو پھر اس کے ساتھ میں نے وائٹ شلوار سلوائے اور اس کا دوپٹے کا کلر تورہ سر ڈرک ہے اس لئے یہ بس اس لائٹ کلر کو تورہ بیلنس کر لیتا ہے اور اس والے ڈریس پر بڑے بڑے پول ہے تو اس لئے میں نے اس پر کچھ زیادہ اوور کوئی چیز نہیں لگایا کیونکہ یہ تورہ بڑا ہوا ہے یہ دیکھئے جی ہے جب اس کا دوپٹہ کلتا ہے تو یہ اس طرح کچھ لگتا ہے اس کا دوپٹہ کافی خوبصورت ہے اور ڈرک بھی ہے تو اس سے اس کا یہ تورہ سا جو لائٹر شیڈز ہیں یہ بیلنس ہو جاتے ہیں اور مجھے تو ڈرک کلر زیادہ اٹرک کرتے ہیں کمپیر ٹو لائٹ کلرز اور اس کا یہ شلوار بھی دیکھیں قریب سے اس پر سٹار سٹارز بنیوں میں اس ڈریس کا بیٹ جو ہے وہ بلکل سمپل ہے اور ابھی آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ گلے کا بھی اچھا گائز آپ لوگ ضرور ماشاءاللہ بول دیجئے گا اور یہ ویڈیو کا فیلم بھی ہو گئی ہے ہوپفلی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو اس کا پارٹ ٹو چاہیے تو آپ کامنٹ کر دیجئے نیچے تو پھر جلدی آپ لوگوں سے ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی